شلوم ایوریون آپ سب کا ایوری فیڈ سے ویلکم ہے بیبلیکل ٹو سیکرز ہنڈی یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گی کیا آگیا کارتہ پر وشواس کرنے والی لوگوں کو بلیدان چڑھانی چاہیے کیا جو بھی آگیا کے اوپر وشتہ کے اوپر وشواس کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کی آگیا کو مانے کیا اس وقتی کو بلیدان دینا انیوار ہے ان تمام سوالوں کے جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے دوں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور جنہیں ویڈیو پسند آئے وہ لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کی مسیحت میں جب آپ آگیا کارتہ کی بات کرتے ہیں جب آپ وشتہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ تانہ مارا جاتا ہے کہ آپ بلیدان بھی کریں پھر آپ قربانیہ بھی چڑھائیں اس طریقے سے آپ کو زلیل کیا جاتا ہے یا آپ کو نیشہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو ورستہ یا آگیا کارتہ پر اشراس کرتے ہیں آج اس ویڈیو کے مادہم سے آپ وہ سیکھیں گے کہ اس طیب کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ورستہ کو مانتے ہو یا آگیا کو مانتے ہو تو تمہیں بلیدان چڑھانا پڑے گا ان کو بہت زبردست جواب آپ اس اسٹڈی کے دوارہ جو آج میں آپ کو دینے والا ہوں آپ دے سکتے ہیں پہلی بات جیسے کہ مسیحت میں بتایا جاتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے اور جو کہ سچ بھی ہے اس پہ میرا بھی ایمان ہے کہ مسیح کے لہو کے دوارہ ہر ایک وقتی کے جو گناہ تھے پہلے جب وہ اشواس لائے ہیں مسیح کے اوپر اور اس کے لہو کے اوپر اس کے قربانی کے اوپر تو اس کے گناہ ختم کرے گئے ہیں سماپت کرے گئے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مسیحت میں یہ تانہ مارا جاتا ہے کہ پہلے کے ٹیم میں ایسا تھا پرانے نیم میں کہ آپ گناہ کرو اور پھر بکرہ یا کوئی بلیدان چڑھا دو تو پھر آپ کی گناہ ماف ہو جائیں گے یا ڈھاپ دیے جائیں گے یہ بھی ایک ڈاکٹرین ہے ڈھاپ دی جائیں گے اس کے عشے میں بھی کسی دوسری ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ڈھاپ دی جائیں گے پہلی بات تو غزتہ میں کوئی بھی ایک ایسا پریودان نہیں ہے کوئی بھی ایسی آگیا نہیں ہے جس میں کسی ویڈیو ویشیش کے جان بوچ کر کے کیے گئے گناہ کی مافی کے لیے کسی بلی کے دوارہ اس کے گناہ ماف کر دیے جائیں مسیح میں اور ویوستہ میں یہ فرق ہے کہ ویوستہ میں جب کوئی ویڈیو پاپ کرتا تھا مالی جی کی وہ ہتیہ کرتا ہے تو اس ویڈیو کو سجا کے طور پر ہتیہ مطلب کہ اس کو موت یا اس کو قتل ہی کر دیا جائے گا اگر کوئی ویڈیو بیچار کرتا ہے تو پھر اس کو بہار لے جا کر کے شہر سے ہلاک کرنا مطلب کہ اس کو پتروا کر کے قدل کر دینا تھا لیکن جب آپ مسیح پہ ایشواس کرتے ہیں تو جو آپ کی پرانی گناہ ہے جسے آپ نے چھپا کر کے رکھا ہے یا کچھ لوگ جانتے ہیں سب ہی نہیں جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں ویڈیو ویشیش طور پر تو وہ گناہ جو ہیں وہ پوری طریقے سے ماف کر دی جاتے ہیں یہ میرا ویشواس ہے لیکن بہت سارے لوگ اس ویڈیو میں یہ بول سکتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو ہی اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کا کام یہ ہے کہ مسیح کا وروت کرو اس طریقے کی جھوٹی باتیں کرنے والے تمام لوگ مل جائیں گے اور کمنٹ کرنے کو بھی مل جائیں گے خیر ورستہ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا پرودھان کوئی ایسی آنے وارتہ ہے کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ گناہ کریں تو اس کے لیے کوئی بکرہ چڑھا کر کے آپ کی گناہ ماف کر دی رہا ہے جب لیوستہ ہم چوتھا دیوس کا دوسرا جو پر دیوس کی آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اسرائیلیس یہاں کہے کہ یدی کوئی منوش ان کاموں میں سے جن کو یہاں میں نے منع کیا کسی کام کو بھول سے کر کے پاپی ہو جائے مطلب کہ جو ویکتی کسی کام کو بھول سے کر کے پاپی ہو جائے تو جو کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ تو جانموش کے تو کرے گا کسی کو اگر گولی مارے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی درگھٹنا کسی بھی ویکتی کے ساتھ میں ہو سکتی ہے جب آپ نہیں بھی کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ سے گناہ ہو جاتا ہے دھوکے سے ہو جاتا ہے جس کی آپ نے سوچ بھی اپنے دماغ میں نہیں رکھی اور آپ سے لوتی ہو گئی اس طریقے کی گناہ کے وشائے میں تورہ میں ویستہ میں پرودھان تھا اور آگیا تھی کہ اگر ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جو بھول سے ہو گیا ہے اور وہ پاپی ہو گیا ہے تو اس کے لئے سیکریفائس تھا اس کے لئے قربانی تھی اب آتے ہیں مین وشائے پہ اور وہ یہ ہے کہ کیا مسیح وشواسیوں کو بھی جو ویستہ پہ وشواس کرتے ہیں اور آگیا پہ وشواس کرتے ہیں ان کو بھی بلیدان کرنا پڑے گا تو میں ان کو کہوں گا کہ نو اور اس کے وشائے میں بیبل کہتی ہے اور تورہ کہتی ویستہ کہتی ہے جب آپ ویستہ ویرن بارہ دھی تیرہ آیت کو پڑھیں گے تو اس میں لکھائے اور سودان رہنا ہے کہ تُو اپنے ہوم بلیوں کو ہر ایک اسطان پر جو دیکھنے میں آئے نہ چڑھانا پرنتو جو اسطان تیرے کسی گوتر میں یہاوے چن لے وہی اپنے ہوم بلیوں کو چڑھائے کرنا اور جس جس کام کی آگیا میں تجھ کو سناتا ہوں اس کو وہی کرنا تو ہم دیکھیں یہ کہ پرمیشور نے جب یہ آگیا دی ہے تو اس وقت میں اسرائیلی جو تھے پرستان کر رہے تھے مطلب کہ وہ ایک ایک سوڈس میں تھے وہ نرگمن میں تھے اور وہ آگے بڑھ رہے تھے اس پرتگیا کے دیش کی اور اور تب تک وہ اسطان نہیں چنا گیا تھا جہاں پر بیتھا مقدس مطلب کی پرمیشور کا مندر اسطح پی تھو جس کے وشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا اتیاز چھٹوہ ادھائے پانچوی آیت اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس دن میں اپنی پرجا کو مست دیش سے نکال لائے تب سے میں نے نہ تو اسرائیل کی کسی گھوتر کا کوئی نگڑ چنا جس میں میرے نام کے نواز کے لئے بھاؤن بنائے جائے اور نہ کوئی منش چنا کہ وہاں میری پرجا پر پردھان ہو تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نبی تک وہ جگہ جو ہے اسطحپت نہیں ہو پائی تھی جہاں پر قربانیاں کی جائے ایک مکمل طور پر تو یہاں پر ہم دیکھیں یہ کہ پرمیشون نے یریشنم کو چن لیا اور دعوت کو چن لیا اور وہ جگہ بھی چن لی جہاں پر اس کا نام ہوگا جہاں پر اس کا ٹیمپل ہوگا تو یہاں پر پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اب سیکریفائس مطلب کہ بلیدان جو ہے چاہے وہ کسی بھی طور کا ہو وہ ہوگا بیتھا مقدس میں صرف ایک بلیدان جو ہے جسے ٹیمپل کے باہر بھی کیا جاتا تھا اور وہ باہر ہوتا تھا وہ تھا فسا کا بلیدان کیونکہ فسا کے بلیدان میں ہر ایک ویکتی کو اپنے پریوار کے نمیت ایک میمنہ لے رکھنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس کم بھی پڑھ جائے تو وہ ویکتی اور میمنوں کو لے سکتا تھا قربان کے لیے فسا کا پرو اس لئے منائے جاتا تھا اور فسا کا پرو آپ دیکھیں گے پورے اسرائیل کی منڈلی جو ہے وہ سلوٹر کر سکتی تھی سیکریفیس کر سکتی تھی لیکن جو اس کے علاوہ جو ٹیمپل کے ریچولز تھے جو اندر کے کام تھے جو اور تہواروں میں یا ہوم بلی یا جس طریقے کے بھی بلی ہوتی تھی اسے لیوی یاجک کرتے تھے آج کی ٹیمپل لیوی یاجک اپنے پورتہ اسطحان پر اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسطحان پر میشن نے چنا تھا آج وہاں پر مسجد ہے اور اس پر تیسرے منڈر کو بنانے کے لیے بہت بڑے جنگ سے گزرنا پڑے گا یعودیوں کو تو ابھی وہ اسطحان جسے پر میشن نے چنا تھا وہ پوری طریقے سے بندوائی میں ہے وہاں پر تو ابھی سیکریفائس نہیں ہو سکتے ہیں تو سیکریفائس کی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ لینڈ آف اسرائیل میں ہوں گے اور جہاں پر لیوی یاجک پوری طریقے سے ستھاپت ہوں گے جہاں پر مندر ہوگا وہ اسطحان جسے پر میشن نے چنا ہے وہاں پر پوری طریقے سے سیکریفائس ہوں گے میں آپ کو دنیل لبی کی مثال دیتا ہوں دنیل لبی ایک دھرمی تھے اور میرے خیال سے کرشنوں سے جاتا تو دھرمی ہوں گے پر میشن ان سے بات کرتا تھا اور سچے ویزنز دیتا تھا انہوں نے کوئی بھی ولیدان نہیں چڑھایا اور وہ اس اسطحان پر تھے جہاں پر وہ گلامی میں تھے اپنے ملک سے بہت دوڑ تھے ان کی قوم بہت دوڑ تھی لیکن وہ دھرمی اس لئے ٹھہرے کیونکہ وہ پر میشن کی آگیا کا پالن کرتے تھے لیکن جس آگیا کو وہ نہیں کر سکتے تھے پر میشن نے ان کو اس میں دوشی تو نہیں ٹھرائیا کیونکہ اس وقت میں یرشیلہ میں ان کا مندر استحابیت نہیں تھا لیکن دنیل ایک دھرمی ویکتی تھا اور اس نے کوئی بھی سیکریفائس نہیں کیا اور اس وقت کے لوگ بھی جو وہاں پر تھے دنیل کے علاوہ اور بھی وہاں پر دھرمی تھے اور بھی خدا سے پیار کرنے والے لوگ تھے انہوں نے سیکریفائس کو نہیں چڑھائے لیکن پھر بھی وہ خدا کے دھرمی کہلائے تو یہ جھوٹ اور یہ بھول اپنے دماغ سے آپ لوگ نکال دیجئے تو آگیا ویلودی لوگ ہے کہ ہر ایک وقتی کو جو آگیا کا پالن کرتا ہے اسے سیکریفائس کھانا ضروری ہے پرانے وقت میں ہم دیکھیں گے ایزرا و نہمیا وہ اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تو کیا جب وہ قوم کے ساتھ میں بیبی لون میں تھے تو کیا انہوں نے سیکریفائس کیے تھے جب وہ مندر میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے سیکریفائس کیے لیکن وہ دھرمی کس کے دورہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ویستہ پر ویستہ کے آگیا کارتہ پر اشراس کرتے تھے اور پرمیشن نے ان کو کامیاب کیا خدا نے انہیں فتح دی اور وہ اپنے ملک میں واپس جا پائے اور اس اسطحان کو بھی ستابت کر پائے جو دعوت نبی کے وقت میں نیو ڈالی کی تھی تو لوگوں کو بے خوف بنا دیجئے کیونکہ آپ لوگ اپنے بتائے گئے شبدوں کے دورہ پرمیشور کا ویروت کرتے ہیں اور یہاں پر ایک بات میں اور کلئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ویکٹی ویشیش کے اوپر ساری آگیاں لاگوں نہیں ہوتی ہیں جو یہ ہوا بنایا جاتا ہے کہ چھہ سو تیرہ آگیاں آپ کو ماننی پڑیں گی تو اس جھوٹ کو میں آج کلئر کرتا ہوں کہ چھہ سو تیرہ آگیاں ہر ایک ویکٹی ویشیش کے اوپر لاگوں نہیں ہوتی جو آگیاں کپالن کرتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں گے 24 سدیوز کے 19 ساتھ میں لکھا ہے جب تو اپنے پکے کھیت کو کٹے اور ایک پولا کھیت میں سے چھٹ جائے تو اسے لینے کو فر نہ لوٹ جانا وہاں پردیسی انات اور ویدوا کے لیے پڑا رہے اس لیے کہ پرمیشہ جہاں بھی تیرے سب کاموں میں تجھ کو آشیز دے تو یہاں پر کھیت کی بات ہو رہی ہے میں پیدا ہوا ہوں شہر میں میرے پاس کھیت نہیں ہے تو یہ کھیت کیا گیا اور کاٹنے کیا گیا میرے اوپر لاگوں نہیں ہوتی یہ اس وقتی کی اوپر لاگوں ہوتی ہے جو کی کھیتی کر رہا ہے اسی میں ہم دیکھیں گے 24 سدیوز میں لکھا ہوا ہے جو پورش حال کا بیائیہ ہوا ہو وہاں سینہ کے ساتھ نہ جائے نہ کسی کام کا بہار اس پر ڈالا جائے وہ ورش بھر اپنے گھر میں سوہدنتتہ سے رہ کر اپنی بیائی ہوئی اس طرح کو پرسن کرتا رہے تو یہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ جو وقتی جس کی نئی شادی ہوئی ہے وہ سینہ میں نہ جائے اور اس کے اوپر کسی کام کا بہار نہ ڈالا جائے یہ ڈپنڈ کرتا ہے ہر ایک وقتی کے اوپر ہر ایک آگیا لاغوں نہیں ہوتی جو ہیں جو مندر کے اندر کے ریچولز ہیں وہ باہر کے جو آؤٹسائیڈر ہیں ان کے اوپر لاغوں نہیں ہوتی ہے تو امید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا سمجھاتا رہا اس پورے ویڈیو کے مادھیم سے یہ ہر ایک آگیا ہر ایک بات جو ویوستہ میں ہے وہ آپ کے اوپر لاغوں نہیں ہوتی ہے اگر آپ کسی گریب کو مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ویوستہ کی ایک آگیا ہے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں خدا میں اپنے ڈیسے تو یہ ویوستہ کی آگیا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پریم کر تو آپ سب کو شلوم آپ سب کو ابراہم حسا کے سیال کے الہیم ماشیشت کریں